ہڈیوں کے ذریعے سے باپ تک پہنچ گئے یعنی باپ تک پہنچے بھی ہے نا ڈی ای نے تمہیں باپ تک تو لے گیا آؤ چلو ایک کھلے ہوئے میدان میں دکھاتے ہیں ڈی ای نے کیسے ہوتا ہے بہت دیکھیں گار کریں ایک کھلے ہوئے میدان میں چلتے ہیں کھلے ہوئے میدان میں بند کمرے کی بات نہیں یہ تمہاری مشین ہے علی کے ہاتھ میں لوہا ہے ظلفقار ہے یہ کوئی بند کمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں کھلے ہوئے میدان کی بات کر رہا ہوں اے ڈی ای نے پہ حمل کرنے والوں آؤ کھلے ہوئے میدان میں دیکھو علی کے ہاتھ کا لوہا کھلے ہوئے میدان میں ستر نسلوں کا ڈی ای نے کر کے دکھا دیتا ہے ستر نسلوں کا کھلے ہوئے میدان میں تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی انسان کو اہلِ بیت کے فضائل کی قریب لے جاتی ہے لوگ کہتے ہیں علی کا نام لیتے ہو بار بار ٹھوکر لگی اللہ کو بھول گئے علی لکھنا زبان سے مدد کے لئے اللہ کو نہیں پکارتے ہیں علی کو پکارتے ہیں یہ الزام رسول اللہ پہ لگاؤ جب خیبر میں اللہ کو پکار رہے تھے تو اللہ نے کہا ناو دے حلی کین اسے نیدہ دو جو مظہر مظہر العجائب ہے جس سے عجب عجب چیزیں رونما ہوتی ہیں عجب کیا ہے سورج کو آسمان پہ چمکتے ہوئے دیکھنا عجب نہیں ہے لیکن ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دینا عجب ہے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنا عجب نہیں ہے اشارے سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا عجب ہے غار میں ساپ کو دیکھ کے رونا عجب نہیں ہے بچپن میں دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا عجب ہے عجب عجب ہے عجب ہے عجب ہے کائنات کی دولت سمیٹ کے امیر کہلانا عجب نہیں ہے دنیا کو ٹھوکر مار کے جناب امیر بن جانا عجب ہے یہ ہے عجب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہی لی علی 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 ایسے عجب امیر چیزیں ضعب علی بن عبی طالب میں یک جا ہو گئی تھی لوگ کہتے پکارتے ہیں کچھ لوگ یا رکے کہ صاحب ہوا مدد کرنے والا ایک پکارنے والے انیک جسے جہاں بھی ضرورت ہے وہ علی کو آواز دے رہا ہے اور علی تو نامی ایسا ہے اپنا بھی پکارتا ہے بیگانہ بھی پکارتا ہے دوست بھی پکارتا ہے دشمن بھی ایک بار نہیں ستر بار وہی چیزی ایسی علی اسے تو پکارتے ہی سب ہیں ہے نا پکارتے تو سب ہی ہیں نا علی کو کوئی ہر دم پکارتا ہے ہر وقت پکارتا ہے کوئی وقت پڑھنے پر پکارتا ہے پکارتا تو سب ہی ہے چلی ایک میں مثال دے دوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب ایک مدد کرنے والا انیک پکارنے والے سب کی help سب کی مدد کے لیے علی کیسے چلے آتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے اس سے میں پوچھوں گا ملک المات کتنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کتنے ہیں ملک المات ایک اور ایک وقت میں کتنے مر رہے ہیں دنیا میں پوری دنیا میں کئی بس پلٹی ہوئی ہے کئی ٹرین الٹی ہوئی ہے کئی جہاد پلٹا ہوا ہے الگ الگ مقامات پر میتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ایک ہے وہ سب کے پاس کیسے پہنچ رہا ہے ہے تو جبریل کا شاگرد بھے دیکھے تو صحیح غور کرے جب شاگرد ہے ایک وقت میں لاکھو جانا پہنچ جائے جبریل کا تو جبریل کا بھی اب سیاہ دو سوچنے کی بات ہے کم ہستی کل اندر من کنتو مولا کعبے کا کعبہ حسنین کبابا تارین کی ملکوں ہے سہرا زہرا کا شوہر تیری قبر کے باہر چھو کر لے تیری قبر کے اندر چلیے میں ایک مثال ابھی پرزن ٹائم کی دے دوں ابھی نئی تیکنالوجی ہے جو ہمارے ہاں لانچ ہو چکی ہے انڈیا میں بھی آپ ایک انسان آیا یہاں پر آپ کے احمد آباد ائرپورٹ پر ایڈریس اس کے ہاتھ میں ہے ائرپورٹ پہ کڑا ہو کے ایک آدمی کو پکڑ کے کہہ رہا بھائی ایڈریس ہے اور مجھے کانو در کے فلا محلے میں جانا ہے اس نے دیکھا کہ دوسرے سے پوچھو دوسرے سے پوچھا کہ ٹائم نہیں اس سے پوچھو اس لئے کہ اس بیزی پیری ایٹ میں کوئی بتانے کے لئے تیار نہیں ائرپورٹ پہ کڑا ہوئی ایڈریس تو ہے اس کے پاس میں سائنس نے اس بیزی کو ایزی کر دیا ایک چیز بنائے جی پی ایس ہے؟ وہ ایک باہر نکلے گاڑی میں جی پی ایس لگا ہوا ہے ایک کنکشن ہے جیسے موبائل کا اور اس نے کہا کہ صاحب یہ ایڈریس ہے آؤ اس نے اس چھوٹی سی مشین میں وہ ایڈریس فیڈ کیا گاڑی کو سٹارٹ کیا آواز آئی چلو وہ بیٹھ گیا دو راستے آئے کدھر جانا اسے نہیں پتا گاڑی سے آواز آئے گی رائٹ وے چلنا ہے ہے نا اس کے بعد گاڑی دوڑتی ہوئی چور آئے پہ آئی چور آئے پہ بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں میں دیکھے آخری آنے دیکھتے ہیں بھئی یہ جملہ میرا یہاں نہیں سمجھا گیا تو کہیں نہیں سمجھا جائے گا ہے نا چور آئے پہ بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہے اس لئے کہ اس میں ایک راستہ صحیح ہے دیکھیں دیکھیں آپ غور کریں ہے نا چونکہ اب گاڑی ہے چور آئے پہ گاڑی ہے چور آئے پہ اور اگر جوش میں ہوش کھو کے رونگ ویسے لے گئے تو گاڑی سے آواز آئے گی سٹاپ بیک وابت پلتو اس لئے کہ یہ راستہ تمہیں تمہاری منزل تک نہیں لے جائے گا بھٹکا تو سکتا ہے لیکن منزل پہ نہیں پہنچا سکتا اس لئے کہ ان میں سے ایک صحیح ہے ایک صحیح ہے چور آئے پہ چور آئے پہ باقی غلط ہے تو اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس میں سے سمجھے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے لیکن لیکن یہ جو جی پی ایس لگا ہے یہ پتا دے رہا ہے صحیح کا کہ نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے چلنا ہے اور وہ کہا نہیں یہ راستہ تمہاری منزل نہیں اسے بھی چھوڑو اسے بھی چھوڑو اسے بھی چھوڑو بھئی کون مسلمان ہے جو نماز میں یہ نہیں کہتا ہے ادھن سرات المستقیم کہتا ہے نہ ہر ایک مجھے سٹریٹ سراتِ مستقیم پر باقی رکھ سراتِ مستقیم کا م realised کیا ہوگا سیدھا راستہ آدمی کھڑا ہوا ہے جو دانی طرف جا رہا ہے وہ سیدھا نہیں جو بائی طرف جا رہا ہے وہ سیدھا نہیں جو پیچھے جا رہا ہے وہ سیدھا نہیں جو سیدھا آگے جائے سٹریٹ جائے وہ ہے سراتِ مستقیم تو ادھر بھی چھوڑو دیکھیں ادھر اور سراتِ المستقیم بتا رہا ہوں ہے نا ادھر کا بھی چھوڑنا ہے ادھر سے بھی چھوڑنا ہے اسے بھی پیچھے کو بھی پیچھے ہی چھوڑ دینا ہے اب جو آگے ہے جو آگے ہے نہ وہ دائے ہیں نہ وہ بائے ہیں نہ دائے ہیں نہ بائے ہیں وہ آگے ہیں اور اتنا آگے ہے کہ نبی بھی غدیر میں اٹھا کے اپنے سامنے کر کے بتا رہا ہے بیران ہے سقیفہ کا دربار آج بھی ہوتا ہے ذکر ہیدر کر رہا را جبی کرنا توافع قبر نبی دیکھ پھال کے کےرے ہوئے ہیں دین کے اس سے بہتر ایکسپلین نہیں ہو سکتا ہے تو سرادہ مستقیم ہر نمازی ہر مسلی کم سے کم پانچ ٹائم کھڑا ہو کے پانچ وقت کی نمازوں میں دس ٹائم تو کہی رہا ہے سیدھا راستہ اب کہنے والوں کا انداز دیکھیں کوئی کہتا ہے مجھے مل گیا باقی رکھ اور کوئی کہہ رہا ہے دکھا دے دکھا دے کا مطلب چوراہے پہ کھڑا ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا ہے سیدھا کون ہے تیڑا کون ہے جی پی ایس جو لگا ہوا ہے گاڑی میں وہ صحیح راستے سے گماتا پھراتا اور اس کے بعد میں کانو دور میں آیا اور آنے کے بعد امیر صاحب کے دروازے پہ گاڑی آ کے رک گئی امیر صاحب کے دروازے پہ کے سامنے گاڑی رک گئی چونکہ رکنی بھی بہئی ہے سلامات بڑے محمد آلے محمد پر چونکہ وقت میں ختم ہو رہا ہے نا اس لئے کہ رکنہ بہئی ہے جہاں امیر صاحب چاہ رہے ہیں اس لئے کہ امیر کی مخالفت نہیں کر سکتا کوئی بھی ایک سلامات بڑے محمد آلے محمد پر باتیں بہت ہیں ٹائم بہت کم ہے پھر کبھی وقت ملا دوں انشاءاللہ سناؤں گا بس دو جملے میں نے سمیٹ دیا اپنی گفتگو کو ساری آیت اکمہ زوب کر دیا بس سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں تو یہ ہے اچھا یہ جو گاڑی میں لگا ہوا ہے سیٹلائٹ یہ اس کا جو کنیکشن ہے جی پی ایس کا کس سے ہے سیٹلائٹ سے کتنی گاڑیوں میں لگا ہوا ہے کروڑوں گاڑیوں میں لگا ہوا ہے کروڑوں گاڑیوں میں جی پی ایس لگا ہوا ہے اور کنیکشن کس سے ہے سیٹلائٹ سے سیٹلائٹ کس کا بنایا ہوا ہے بندوں کا یا اللہ کا بندوں کا بنایا ہوا ہے نا جو بھی بھٹکتا ہے وہ اس سے سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرتا ہے مجھے راستہ بتا لاکھوں گاڑیوں میں جی پی ایس لگا ہوا ہے ہر بٹکنے والا اس سے کہہ رہا ہے مجھے راستہ بتا ایک وقت میں جو بھی بٹک رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے مجھے راستہ بتا مجھے راستہ بتا مجھے راستہ بتا ارے یہ بندوں کا بنایا ہوا سہدہ لائٹ ایک وقت میں اللہ کو انسانوں کی مدد کرے اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ دیکھیں آپ غور تو کریں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں تو انسان ہے لیکن میں تھوڑا دا چینج کر دیا سائنس کی طاقتیں پرواس سوچنے میں علی کیا لگتا ارے تو نماز نہ پڑھے تو انسان نہ لگے علی نماز نہ پڑھتا تو خدا لگتا تاہر القادری سے یہ کیو ٹی وی پہ جو آتے ہیں شیخ الادیس ڈاکٹر تاہر القادری پبلک کے درمیان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے صحابہ میں اور علی میں فرق کیا ہے یہ پبلک کے درمیان کا سوال سب علماء طلباء کی قصرت تھی اور ڈاکٹر تاہر القادری کیو ٹی وی پہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں ان سے یہ جنہوں نے سنا ہے وہ جان رہے ہیں کہا کہ صحابہ میں اور حضرت علی کررم اللہ و جہو میں فرق کیا ہے تو بے ساختہ انہوں نے یہی کہا کہ صحابہ اور علی میں بس اتنا سن لو کہ صحابہ اگر سجدہ نہ کرے تو کافر بن جائے بھئی دیکھیں آفغور کرے صحابہ صحابہ اگر سجدہ نہ کرتے تو کافر کہلاتے اور مراتے ہے صحابہ 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 اس لئے کہ علی تو اس بلندی کا نام ہے جہاں اقل انسان کی رسائی نہیں ہے نا عجیب منظر کشی ہے وہ کہتے کہ وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں جب بتو کو توڑائے تھے نا علی تو پاؤں دوشے رسالت پہ تھے علی کے شائر نے منظر کشی کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو تو آج کی ہے اگر اس وقت ویڈیو ہوتی تو یہ تصویر لے لی جاتی اور یہ منظر سب کے ساکھوں کے سامنے آتا ابھی تو اشار کے ذریعے سے آ رہا ہے ہے نا وہ کہتے وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں کس کس کو اٹھاؤگے روایت کے سہارے تاریخ کے کھڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں تو یہ ہے نبی کہ نبی جس کا احترام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں امامت جس کی آغوش میں پروان چڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں عسمت جس کا تواف کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں عبادت جہاں سے اپنے قدموں کو آگے بڑھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں سخاوت جس کے آستانے کا چلم بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں عدالت جس کے یہاں سے بھیک میں ملتی ہے اسے فاطمہ فاطمہ کہتے ہیں بس اتنا سن لیجئے کہ کائنات سے لے آدم سے لے کے عدم تک سارے نبی اور ولی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں اور نبی جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں جیسے ہیں فاطمہ جیسا نبی بتائیں گے ویسی ہے فاطمہ سوجہ ایک امام کی مادو امام کی باکہ نہ امام کے ساتھی ہے فاطمہ وہ شہزادی ہے کونین بنت رسول السقلین مادر حسنین ام الہ امہ آج روزہ ماشاءاللہ سے تعمیر سب کے سب معصومین کے ہیں لیکن آج زیارت میں ضرور ہم کہتے ہیں غریب الغربہ لیکن شہنشائے خوراسام کا جو روزہ بنا ہوا ہے سونے اور چاندی کس حد تک لگا ہوا ہے اس میں ہیر موتی وہ بھی غریب نہیں اس وقت غریب ہے تو ایک دکھیاری ماں ہے عزادارو مدد زبان سے بھی ہوتی ہے مدد درہامہ دینار سے بھی کی جاتی ہے مدد قلم سے بھی کی جاتی ہے یقیناً شہزادی کی قبر جو ہے منہدیم ہے اور یہ ہمارا احتجاج جو صرف دستخط کی صورت میں ہے اس لیے کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے قلم کی روشنائی سے دشمن لرزا ہو جاتا ہے جو قلم سے دشمن کن شکست دے دیتا ہے تحریر سے اور یہ شہزادی کے روزے کی تعمیر کے لیے جو بھی کوشش کر رہی ہے عید کی تنظیم تو خدا ان کے حسلوں میں اضافہ کرے اور ان کی کوشش کو قبول کر لے شہزادی کہ ہم صرف اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دستخط کر کے اس احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دل کی آواز ہے جو دستخط بن کے سامنے آگئی حکومت کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک شہزادی کا روزہ تعمیر نہیں ہو جائے گا لہذا یہ باہر جو اشتار لگایا ہوا ہے تو صرف ہم دستخط کر دیں یہ وہ کاغذ ہے جو گورمنٹ کے سامنے پہنچے گا اور گورمنٹ دیکھے گی کہ شہزادی کے چانے والے کی تعداد کتنی ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان کے دل کی آواز کیا ہے یہ دستخط نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے دلوں کی آواز ہے اس لیے کہ احتجاج ایک ایسا عمل ہے کہ جو بتا دیتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ میں ہیں آپ زیارت پڑھتے ہیں لانا اللہ امتاں قتلت کا ولانا اللہ امتاں ظلمت کا ولانا اللہ امتاں سمیت ذالے کا فرضیت میں آپ لانت قاتل حسین پہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان پہ بھی پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے سنا اس قتل کو اور خاموش رہے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا تو جیسے خاموشی ظالم کی حمایت کا سبب بنتی ہے اسی طریقے سے یہ قلم کا احتجاج ظالم کے خلاف احتجاج بن جاتا ہے اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ باہر جو ہے یہ سرزمین ممبئی سے آئے ہوئے ہیں ہمارے برادر عزیز جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور ان کی کوشش ہے اور یہ قافلے میں اکیلے نہیں ہے بلکہ یہ پورا مجمع ان کے ساتھ میں ہے یہ پیسے کے ذریعے سے نہیں کم سے کم دستخط کر کے شہزادی کی بارگاہ میں اس بات کا ثبوت پیش کر سکتا ہے شہزادی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ تعمیر ہو جائے ہم شریک ہیں لہذا بس اتنا کرم کر دیئے گا کہ جو باہر اسٹال لگی ہوئی ہے اور وہ کاغذ رکھے ہوئے ہیں اس پر صرف دستخط کر دیجئے اپنا فون نمبر ڈال دیجئے یہ دستخط یہاں ہو رہے ہیں اور لیکن شہزادی دیکھ رہی ہے کہ کتنے چاہتے ہیں کہ میرے روزہ ننحد نہ ہونے پائے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے ذکر میں شامل ہو جاتی ہوں یقیناً اجڑی ہوئی ماں اس وقت ہی ہاں ہے ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑنے والی شہزادی آج ہر امام کا روزہ تعمیر ہے اور اس کا عقص جو بنایا جاتا ہے وہ بھی کتنا خوبصورت بنایا آپ نے لیکن ہائے فاطمہ زہرا کیا بیٹے کو خوشی ہوتی ہوگی کہ میرا روزہ اتنا تھا اچھا تعمیر ہو گیا اور میری مادر مہربان کا مزار میران پڑا ہو اور ظالم میری ماں کے مزار تک جانے سے روک رہے ہو اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے کتنی غریب ہے وہ فاطمہ زہرا جس نے وسیعت کی تھی ابو الحسن میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا ابو الحسن غسلنی تو مجھے غسل دینا حنننی تو مجھے حنود کرنا اور سلی علیہ باللیل کفینی مجھے کفن بھی پہنانا اور میری نماز جنازہ رات کے اندھیرے میں ہو دیکھیں رات میں جنازہ اٹھایا جائے سمجھ میں آتا ہے لیکن رات میں غسل دیا جائے رات کے اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آتا شہزادی نے یہ کیوں بندش لگائی جانتی تھی کہ میرا شہر بڑا کریم ہے میرا شہر بڑا نرب نیل ہے دن کے اجالے میں اگر غسل دیا جائے گا تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھے گا اس لئے رات کے اندھیرے کی دی بندش لگا دی اے ابو حسن میری شہادت کے بعد جب مجھے غسل دینا ہاں تو رات کے اندھیرے میں دینا اور اس کے بعد وسیعتیں کی کہا فاطمہ دہرہ کیسی وسیعتیں کر رہی ہو کہا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے بابا کہہ رہے تھے فاطمہ میں نے تمہارا مرسیہ سن لیا فاطمہ میں نے تمہارا مرسیہ سن لیا ہے ارے کون بیٹی ہے جو بابا کا غم نہیں مناتی لیکن جس طرح فاطمہ نے منایا تاریخ کہتی ہے کہ بابا کے دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ زہرہ رویا کرتی تھی اور اتنا روتی تھی کہ محلے والے جمع ہوئے اور مولا کائناس سے کہا کہ فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل ہوتا ہے شہزادی سے کہہ دو یا تو رات میں رو لیا کرے یا دن میں رو لیا کرے اس بی بی نے ایک عمل تھے کیا کہ حسنین کی انگلی پکڑ کے اپنے شہر کے ساتھ بقی کے قبرستان میں چلے جاتی ایک درست کے سائے میں بیٹھ کے اپنے غریب بابا کو دن بھر پرسا دیتی تھی جب شام کا وقت آتا تو امیر ایک ممکنات اپنے ساتھ لے کے چلے آتے ایک دن جب لینے کے لیے گئے تو شہزادی بہت زیادہ روئی فاطمہ آج اتنا رو کیوں رہی ہو کہے ابو الحسن اس گرمی میں جس شجر کے سائے میں بیٹھ کے میں رویا کرتی تھی ان کلمہ پڑھنے والوں نے اس شجر کو بھی کھا ڈالا ہے میں آج دن بھر دھوپ میں بیٹھ کے روئی ہوں لیکن دست عدد جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا شہزادی آپ ایک دن دھوپ میں بیٹھی لیکن ہائے آپ کی بہور عباب کربلا سے اجڑ کے آنے کے بعد جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی جب بھی امام سجاد کہتے تھے اے بھائے امام ربا سائے میں چلی جاؤ سر اٹھا کے کہتی تھی اے وہ سائے میں کیسے چاہے جس کا سائے گربلا میں اجڑ چکا ہو جس کے وارس کا لاشا بے گوڑوں کا فان عرض نینوہ پہ پڑھا ہو میں سائے میں نہیں جا سکتی بیٹا سجاد ایک بات کا خیال لگنا مجھے بیڑا بن کے کہتے رہنا ماں بن کے حکم نہ دے دینا بے امام بن کے حکم نہ دے دینا ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گی اس لیے کہ محلے کی عورتیں جمع ہوئی شہزادی ہم کب تک یہ برداشت کرے رباب کب تک دھوپ میں بیٹھی رہے گی یہ کوفہ و شام تو نہیں ہے آپ تو کہہ دیجئے سائے میں چلی آئے لیکن رباب کو جب بھی کہا تو یہی چہرہ اٹھا کے رباب نے جواب دیا شہزادی کم سے کم تم مدینے میں آئی ہو بچے نہیں ہیں تمہارے سر پہ تمہارے وارث کا تو سائے لیکن اس رباب کو تو کچھ کوئی بتا دے کہ جس کا سائے بھی اجڑ چکا اور دو ہی تو بچے تھے میرے ایک علی اسغر ایک سکینہ علی اسغر کو کربلا میں چھوڑا سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کے غریب باہ گئی سائے میں نہیں جا سکتی لیکن جب عورتوں نے زد کی تو ایک بازو مولا سجاد نے پکڑا ایک بازو شہزادی زینب نے پکڑا امام مولا سجاد نے کہا اممہ اب تک میں بیٹا بن کے کہتا رہا لیکن اب مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کب تک دھوپ میں بیٹی رہے گی آج میں بیٹا بن کے نہیں کہہ رہا آج میں امام بن کے کہہ رہا ہوں اممہ سائے میں چلیے بس اتنا کہنا تھا چہرہ آسمان کی طرف کیا کہا پروردگار تو گواہ رہنا ایک معصوم کے بیت کے اوپر ایک معصوم کے لاشے کے اوپر ایک معصوم کی قبر پہ میں نے یہ اہد لیا تھا رباب جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہیں بیٹے گی ایک معصوم کہہ رہا ہے سائے میں چلیے آؤ بس اتنا کہنا تھا ایک قدم سائے میں رکھا دوب سے اور یعنی مدد کہا جیسے ہی قدم سائے میں رکھا ایک مرتبہ گردن ڈھلی سجاد نے دیکھا کہ رباب کی روچ نکل قفہ سے انصروں سے پرواز کر گئی آوال دی اممہ ربا اممہ ربا دیکھا رباب اس دنیا میں نہیں ہے بس آخری جملے آزادہ رو آخری جملے آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسووں کا نظر آنا شہزادی قبول کرے جو بھی آیا ہے یہ آنسووں کے نظر آنے کو شہزادی قبول کر لے اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ شہزادی کو پرسا دینے کے لیے یہاں آئے گا جو زندہ نہ رہے تو اس کے آخری آنسووں کا نظر آنا ہے شہزادی یہ قبول کر لیجئے گا ہم غریبوں کے پاس میں اور کچھ نہیں ہے شہزادی جو آپ کے بچے کے نام سے بیج کر سکے ہاں یہ آنسووں کا نظر آنا ہے جو غریب کے نام سے نکلا ہوا ہے ہماری آنکھوں سے ان آنسووں کو قبول کر لے شہزادی بر روتے ہوئے جس کی جو دعا ہے وہ مانگا مالا کے دربار سے خالی نہیں جائے گا شہزادی نے وسیعت کی اور اس کے بعد میں امی سلمہ سے کہا کہ دیکھو میں حجرے میں جاتی ہوں حسنین گھر میں نہیں ہے امیر ممکنات گھر میں نہیں ہے جب میرے بچے آئے تو انہیں کھانا کھلا دینا اور میرا پتہ بات میں بتانا میں حجرے میں جا رہی ہوں جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے تو سمجھنا فاطمہ زہرہ زندہ ہے جب آواز ختم ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ زہرہ دنیا سے جا چکی تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی فضہ سنتی رہی لیکن جب یہ آواز بند ہوئی تو کچھ راوی کہتے ہیں فضہ تھی کچھ امی سلمہ تھی لیکن جب گئی ہے امی سلمہ تو دیکھا کہ فاطمہ زہرہ کی آواز بند ہو چکی آواز دی شہزادی لیکن زندہ ہو تو شہزادی بولے رو رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی آنسوہ کو پہنچ کے دروازے پہ آئی کیا دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر اوپے امامہ رکھے ہوئے گھر میں داخل ہوئے سلمہ جو اب تک رو رہی تھی آنسوہ کو پہنچ لیا کہا بچوں میں دسترخان بچھاتی ہوں تم بھوکے ہو کھانا کھالو لیکن چھوٹا بچہ حسین نانی امی سلمہ آپ کو تو پتا ہے ہم نے کبھی بھی اپنی ماں کے سوا کھانا نہیں کھایا ہے یہ بتا دو ہماری مادر مہربان کہاں ہے روتے ہوئے حجرے کی طرف اشارہ کیا بچے دورتے ہوئے حجرے میں داخل ہوئے حسین کا شعار حیات یہ تھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی ماں سے لپڑ جاتے تھے عادت کے مطابق جلدی سے آگے دوڑے اور آگے دوڑنے کے بعد میں ماں سے لپڑ کے کہاں اممہ یہ آپ کے آرام کا وقت تو نہیں ہے اممہ اٹھئے اممہ میں نے اس وقت آپ کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن وہ ماں کیسے اٹھے جو عبدینین سو چکی ہے اب جو حسنین کریمین نے دیکھا کہ اممہ اس دنیا میں نہیں ہے سروں سینہ پیٹنا شروع کیا چھوٹے چھوٹے اممہ میں سروں سے پھیک دیئے سر برینہ پا برینہ چاہ گریبا روتے ہوئے مسجد میں دولو بچے داخل ہوئے بابا سے کہا یا بتاؤ ماتا تم مولا اے بابا ہماری امم مر گئی اے بابا ہماری امم مر گئی علی جیسا شجا انسان روتے روتے زمین پہ گر گیا اے فاطمہ زہرہ دنبیہ میں چھوٹ کے چلی گئی روتے ہوئے مسجد سے گھر تک علی جیسا کریم انسان علی جیسا بہادر انسان کئی مقام پہ زمین پہ بیٹھا روتے روتے بیٹھ جاتے تھے پھر کر رہوتے تھے فاطمہ تم نے بڑی جلدی ساتھ سوٹ دیا ہمارا اب جو آگے دیکھا فاطمہ زہرہ ہی دنیا سے جا چکی ہے رات کا اندھیرہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے گسلوں کا فن کا احتمام کیا گیا ترختہ گسل پہ رات کے اندھیرے میں فاطمہ کو لٹایا گیا علی جیسا شجا اور کریم انسان فاطمہ کو گسل دینے کے لیے جیسے ہی تیار ہوئے ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھے ایک چیخ برامد ہوئی جسے بعد میں سلمان نے بھی پوچھا تھا آقا میدان میں آپ کی یہ کیفیت نہ دیکھی گئی آخر جب شہزادی کو گسل دے رہے تھے تو گھر کے گوشے سے میں نے چیخ کی آواز کو سنا ایک مردوہ روتے ہوئے گا سلمان ارے افسوس ہے فاطمہ زہرہ پیشتر دن تک زندہ رہی اور ٹوٹی ہوئی پسلیا ایک دن مجھ سے شکوا نہیں کیا جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا شہزادی کی کچھ بس لیا ٹوٹی ہوئی ہے جنازہ تیار ہو گیا آزادارو غسلوں کفن دے دیا گیا کفن پہنانے کے بعد جنازہ تیار کر دیا گیا اور ایک مرتبہ علی نے کہا شہزادیو آو اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو سب دیدار کے لیے آگے بڑھے گھر میں شیون و بکا کی آوازیں گونج رہی تھی بیٹا حسن تم بھی اپنی ماں کا آخری دیدار کرو حسن نے بھی دیدار کیا حسین دور کھڑے ہوئے حسین کیا تم اپنی ماں کا دیدار نہیں کروگے چھوٹے بچے ہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگے اممہ کی طرح روح کر کے مادر مہربان آپ کا مرتبہ مریم سے کم نہیں ہے میرا مرتبہ عیسیٰ سے کم نہیں ہے اممہ جب بھی آپ اپنے قریب بلاتی تھی دولو بازو کو پھیلا کے کہتی تھی آجا میرے حسین آجا یہ حسین اس وقت تک آپ کے قریب نہیں آئے گا جب تک بازو کو پھیلا کے حسین کو آواز نہ دے گی اتنا سننا تھا کہ بندے گفن ٹوٹے دو ہاتھ مرامد ہوئے آواز آئی اے کربلا کے پیاس ہے اے مظلوم حسین آجا ماں کا دیدار کر لے حسین لپڑ گئے لیکن حسین لپڑ کے روتے رہے علی نے بڑی محبت سے ہٹایا لیکن ہائے سکینہ حسین کے لاشے کے قریب شمر کا تازی آنا سکینہ کا شہزادی ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے کردگار جو شہزادی کے غم میں بلند ہوتی ہیں جو غم حسین میں آوازیں بلند ہوتی ہیں ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے شہزادی آپ کے اس آنسووں کے نظرانے کو قبول فرمائے جو بھی اس بارگاہ مولا میں آئے ہیں کردگار ان کی آمد کو قبول کرے نیک حاجت جو بھی لے کے آئے ہیں کربلا والوں کے صدقے میں ان کی تمام نیک حاجت پوری فرمائے موالیان حیدر کرر جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عابروں کی حفاظت فرمائے علماء اعظام کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھ کردگار ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ذکر مولا میں شرکت کر کے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرسکے اس بزم میں جو بیمار ہے اسے مولا سجاد کے صدقے میں شفائے کامل آتا ہو جو بے اولاد ہیں انہیں کڑی الجوان اکبر کے صدقے میں اولاد عطاف ہو کردگار جب تک کائنات میں زندہ رہے ولای آل محمد ہمارے سینوں موجزن رہے اس دنیا سے جائے تو ولای آل محمد لے کے اٹھے دنیا ظلم جور سے برچکی ہے جل سے جلی مام عصر کا ظہور فرما ربنا تقبل منا انہیں کانت سمیلالین برحمت گرہ مرآہمین اللہ اجل